اسلام علیکم گوڑیونی گا نمشہ کارٹو ایوروان میں افقہ خریص سبزہی اور آپ دیکھ رہے میرا یوٹیوب چینل آج بات کروں گا افغانستان کے حوالے سے اور افغانستان کے حوالے سے اس لیے کہ ڈاکٹر موید یوسف سپیشل ایڈوائزر بلکہ ہمارے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر ہیں پاکستان کے وہ دو روزہ دورے پر کابل میں موجود ہیں کیا اکٹیوٹیز ہیں کیوں گئے کیوں بھیجا گیا ان کو اور افغانستان اور پاکستان کے بیچ جو پچھلے ایک دو مہینوں سے چل رہا تھا اس حوالے سے کیا خبریں ہیں ڈیورن لائن ہو یا وہاں کی انٹرنل سیچوئیشن ہو اس حوالے سے بلکل بات کریں گے ڈیٹیل آپ کے ساتھ شیئر کروں گا لیکن اس میں جانے سے پہلے آپ سے کہوں گا جن لوگوں نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بولیں بات ہم کر رہے ہیں یہاں پر ڈاکٹر امید یوسف صاحب نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر آہ پاکستان آہ وہ اپنے ایک ڈیلیگیشن کے ساتھ آہ کابل کے دورے پر ہیں اور آہ کابل وہ کیوں گئے ہیں آہ آہ میں یہ کہوں گا آہ کہ ایک آہ سپیشل ڈیلیگیشن کے ساتھ وہ وہاں پہ موجود ہے کچھ منسٹرز بھی ہیں باقی آہ کچھ اداروں کے لوگ ان کے ساتھ گئے ہیں بینکنگ سیکٹر کے لوگ ہیں فائننس کے لوگ ہیں آہ اور ٹیکنیکل سٹاف آہ ممبر جو آہ ادارے چلاتے ہیں وہ گئے ہیں وہاں پر آہ تقریباً چار یا پان دن پہلے عمران خان صاحب ایک آہ تقریب سے خطاب کر رہے تھے تو انہوں نے کہا تھا کہ ہم افغانستان کو دوبارہ سے ری بیلڈ کریں گے دوبارہ سے کڑا کریں گے اور آہ وہاں کے لوگ کو آہ جس جس ٹریننگ کی ضرورت ہے وہ کریں گے ان کے اداروں کو ہم دوبارہ سے فنکشنل کریں گے آہ مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت جس وقت ہم یہ بات کر رہے ہیں آہ پاکستان آہ یہ بات کر رہا ہے یا پاکستان کے پرائی منسٹر یہ بات کر رہے ہیں نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر موید یوسف صاحب دورہ کر رہے ہیں افغانستان کا اسی ٹائم آہ پاکستان کے کو مطلب جتنے بھی ادارے ہیں آہ فنکشنل تو ہے بٹھ تینگ اس کیا وہ اپنا جس چیز کے لیے بنائے گئے تھے وہ فلفل کر رہے ہیں وہ ہمارا بینکنگ سیکٹر ہو سٹیڑ ونکا پاکستان ہو وہ ہمارا آہ جو باقی ادارے ہو پی آہ یہ ہمارا ادارہ ہے یہ آہ مطلب جو آہ آہ نیشنل فلیکشپ کیریئر ہے پاکستان ریلوے ہے اس کی کیا حالت ہے آہ گیس والے ادارے ہیں نیشنل گیس جو پروائیڈ کرتے ہیں اس کا کیا حال ہے آہ 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 őل گیس ریگولیٹری آتارٹی اوگرا ہے اس کا کیا حال ہے پاکستان ٹیلیویجن ہے اس کا کیا حال ہے مطلب ریڈیو پاکستان ہے اس کا کیا حال ہے یا پاکستان سٹیل مل ہے اس کو بڑا سا تعلہ لگا ہوا ہے اور شاید عربوں کے حساب سے ہر مہینے ان لوگوں کی سیلریز جا رہی ہیں اس کا کیا حال ہے اس کے ساتھ ساتھ ہماری شپنگ کا کیا حال ہے ہمارے ائرپورٹس ہوں یا ہمارے اور ادارے ہوں جو بجلی پروائیٹ کرنے والے ہمارے ادارے ہیں ان کا کیا حال ہے اس کے ہوتے ہوئے ہم بھائی پہنچے ہوئے ہیں افغانستان اور افغانستان والوں کو ہم کہہ رہے کہ بھائی جان آپ کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے مطلب جو طالبان وہاں اکمران ہے ابھی ان کو ہم یہ بتا رہے ہیں کہ بھائی ہم بڑا کچھ کر لیں گے آپ لوگ کے لئے اور ہم بڑا کچھ کرتے ہیں کیونکہ ہم بڑے تگڑے لوگ ہیں ہم نے پہلے بھی کیا اور اب ہم اب بھی کریں گے مقصد کہنے کا یہ ہے کہ جو حالات ہمارے ہیں میرے خیال میں طالبان حکومت کا کوئی بھی نمائندہ ایسا نہیں ہے جن کو اس بات کا پتا نہ ہو بلکہ ان کے بہت سارے لوگ ٹیلیویجن پر بیٹھ کر آج بھی میں ایک کلپ دیکھ رہا تھا ان کے طلوع ٹی وی پہ ایک کرنٹ افیرز کا ایک شو چل رہا تھا نیوز کا اس میں ایک صاحب یہ بتا رہے ہیں کہ ہمیں کیا پتا نہیں کہ عمران خان کس کے کندوں پر آ کے بیٹھے ہوئے ہیں ایزے پرائیم منسٹر آف پاکستان یہ نہیں یہاں تک بات ہے یہ نہیں ہے کہ وہ صرف کہتے ہیں کہ یار مطلب یہاں پہ حالات کیا چلنے ہیں ان کو یہ سارا پتا ہے کہ ہمارے ملک میں اس وقت اس حکومت کے آنے کے بعد کیا چیزیں ہوئی ہیں آئی ایم ایپ کے سامنے ہم نے آہ کس طریقے سے لوگ کہتے ہیں گٹنے نے ٹیک دی ہے میں کہتا ہے گٹنے نہیں ٹیک دی ہم پورے کے پورے لیڈ گئے آہ اس کے بعد ہم کیا کہتے ہیں کہ افغانستان کو ہم یہ یقین دلا رہے ہیں کہ بھائی آپ کو فکر کرنے کی کوئی بھی ضرورت نہیں ہے ہمارے پاس بڑا کچھ ہے ہم آپ کو گندم بھی دیں گے ہم آپ کو آٹا بھی دیں گے ہم آپ کو گی اور تیل بھی دیں گے ہم آپ کو پیٹرولیم پروڈکٹ جو دیں گے آپ کی گاڑیاں چلیں گی آپ کے ٹیکنیکل اگر بجلی کے کوئی مسئلے مسائلیں وہ بھی آپ کو دیں گے ہمارے ہاں ٹارے گنٹے کی لوٹشنگ ہو رہی ہے بھائی کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن ہم دوسرے ممالک کو دیں گے کیوں یہ یہی تو ہمارا اصل کمال ہے یہی تو ہماری مطلب اصل سپیشالٹی ہے دنیا میں اس لیے تو ہم الگ لوگ جانے مانے جاتے ہیں دنیا میں کہ ہم ایسی ایسی باتیں کرتے ہیں ہم ایسے سے کارنامے سر انجام دیتے ہیں کہ دنیا بھائی دنگ رہ جاتی ہے پریشان ہو جاتی کہ یار مطلب یہ کیا قوم ہے کیا لوگ ہے کیا ملک ہے اور اس کے مطلب سب سے بڑھ کر کیا پرائم منسٹر ہیں ان کے آہ مطلب بڑا افسوس اور بڑی حیرانگی مجھے ہوتی ہے کہ یار اپنا ملک آپ سے سنبھالا نہیں جا رہا لیکن آہ دوسرے کے ملک کو ٹک کرنے کے لیے آپ چلے گئے ہاں اگر یہی بات میں کہہ تو ایران بھی کر لے تو شاید بہتر ہوگا کیونکہ ان کے حالات بھی اتنی سخت سینکشنز لگنے کے باوجود بھی ہم سے بہتر ہیں تو اگر وہ کرتا سعودی عربیا کرتا قطر کرتا چائنا کرتا رشیا کرتا انڈیا کرتا بنگلدیش کرتا امریکہ کرتا یوکے کرتا تو پھر سمجھ میں یہ بات آنی تھی کہ ہاں یار انہوں نے اپنے میں یہ نہیں کہتا کہ جو آہ ہمارے اس ریجن کے ممالک ہے وہاں پہ بھی سب کچھ ٹیک ہے لیکن بہت کچھ ٹیک ہے اور مزید اس کو ٹیک کیا جا رہا ہے ہمارے ہاں جو کچھ ٹیک تا اس کو بگاڑ کر لتاڑ کر لٹا کر ختم کر دیا گیا اور اس کے بعد مطلب ہم دعوے کر رہے ہیں کہ بھئی ہم نے تو اب افغانستان پاکستان کو تو ہم نے بڑا فنٹاسٹک کر دیا بڑا سٹیم لائن کر دیا ہر چیز بڑی بہترین ہو گئی ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے مہنگائی کنٹرول میں آ گئی ہے لوگوں کے پاس روزگار ہے گروں میں جلانے کے لئے گیس آویلیبل ہے ان کے پاس اور مطلب ہمارا باقی جو میں کہوں گا جسٹس ہے ہمارا ملک میں وہ بہترین نظام ہو گیا ہے تانہ کلچر بہت بہتر ہو گیا ہے ہیلتھ کی سہولتے ہر بندے کو محسر ہے بہت اچھی سٹینڈرٹ کی یہ سارا کچھ ہے لیکن کیونکہ پڑوسی ملک ہے یار ہمارا مطلب ہمارا بھائی ہے اور وہ بردر اسلامی ملک بھی کہا جاتا ہے تو بھئی ہمیں تو لازمی سی بات ہے انسانیت تو ہم میں بہت ہے تو لا معالی پھر ہمارے اوپر ان کا حق بنتا ہے کہ ہم جا کر ان کے ادارے ٹھیک کریں فائننس منسٹر ہمارے آ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ بھئی اگر افغانستان یہ پہلے مطلب ایک دو مہینے پہلے یہ دعویٰ کرتے تھے کہ اگر ان کو ضرورت ہے تو ہم حاضر ہیں بھائی آپ کا بھائی حاضر ہے بھائی بے شک مطلب نشئی ہے جو بھی ہے سب کچھ ہے لیکن اس کے بعد بھی بھائی حاضر ہے بھائی آپ کے حالات وہ بہتر کر دے گا آپ کی جو چیزیں ہیں وہ سارے بہتر کر دے گا انٹرنیٹ وہاں پہ اگر گڑھ بڑھ کر رہا ہے وہ بھی بہتر ہو جائے گا سڑکے آپ کی ہم بنا دیں گے دڑا دڑ بنا دیں گے کیونکہ یہاں تو مطلب ساری بن گئی ساری باقی جو جو روڈز ہوتی ہیں وہ بھی بہترین ہیں لائن آرڈر کی سچویشن بھی بہت اچھی ہے اور بھی کوئی ایسا خاص مسائل تو ہے نہیں تو ہم نے سوچا کہ ہم کیوں نہ ہمارے پاس اتنے سارے ریسورسز ہیں تو ہم اپنے افغان بائیوں کے بھی کام آئے مطلب ہمارے بائی ہمارے دوست ہمارے پڑوسی ہیں مطلب ایک جیسی لینگوچ بولی جاتی ہے وہاں اور یہاں پر ایک ریلیجن کے فالور فالو کرنے والے ہیں اور سب سے بڑھ کر ایک ہی طریقہ واردات ہے حکومت کرنے کی تو ہم نے کہا بھائی چلو ہم جاتے ہیں اور وہاں پہ اپنی جو ہماری وہاں پہ انٹرم گورنمنٹ ہے طالبان کی ان کی ہیلپ کرتے ہیں چار سڑھ چار کروڑ لوگوں کی زندگیہ بڑی مشکل میں ہیں تو ہم نے سوچا کہ یار کیوں نہ جا کر ان کی وہاں پہ مدد کی جائے وہ ٹیکنیکل چیزیں ہیں ان کو بندوق وغیرہ خیر ان کو چلانا آتا ہے لیکن اگر ٹینک شینک جہاز اڑانا ہو جہاز خراب ہے ان کے وہ ہم ٹیک کر کے آپ کو دے دیں گے آپ کے جہاز سیٹ ہو جائیں گے آپ کے اگر ریڈار سسٹم میں کوئی مسئلہ ہے وہ بھی ہم آپ کو ٹیک کر کے دے دیں گے اس کے علاوہ بھی مطلب اگر آپ کو دودھ اور شہد کی نہرے چاہیے تو اس کا بھی ہمارے پاس بڑا عالی قسم کا انتظام موجود ہے وہ کدائیاں ہم آپ کو کر کے دے دیں گے دگنگ جو ہوتی ہے وہ کر کے اور اس کے بعد انشاءاللہ جس طریقے سے پاکستان میں دودھ اور شہد کی نہرے بہہ رہی ہیں تو وہی ہم چاہتے ہیں کہ آپ لوگ کے پاس بھی اس نہروں سے آپ بھی کوئی فائدہ اٹھائیں کیونکہ افغانستان ہائٹ پہ ہے تو یہاں سے تو وہ نہر جا نہیں سکتی مطلب ایک طریقہ کار ہے نا تو کیونکہ ہائٹ زیادہ ہے ان کی ہمارا ہمارا ملک نیچے تو یہ نہر اصل میں یہاں سے ہم کنیکشن دے دیتے لیکن کیونکہ وہ نہر جو ہے وہ شہد بھی نہیں پہنچے گا ان کے پاس اور دودھ بھی نہیں پہنچے گا ان کے پاس تو ہم نے سوچا کہ وہاں پہ جا کے ان کے لیے نئی جو ہے نا مطلب نیا سسٹم ان کے لیے فانکشنل کیا جائے نیا سسٹم ان کے لیے بنایا جائے اور وہ سردی بھی بہت ہے تو چلو وہ دودھ گرم کریں گے اور اس میں شہد ڈالیں گے اور مطلب اس کے بعد ان کی جو زندگیاں ہیں وہ بہترین چلے گی تو خان صاحب جو ہیں اس وقت کیونکہ ملک میں انہوں نے بہت زیادہ کام کیا یقین کریں کہ سڑھ تین پونے چار سال انہوں نے اتنی محنت کی اتنی محنت کی کہ مطلب میں کیا بتاؤں گا مطلب حالات ایک ایک بندہ ایک بچہ اب کیا ہم انسان انسان تو کیا کہ ہم مطلب کتے بلے بھی بول رہے ہیں کہ یار یار واقعی خان صاحب نے وہ کارنامے سر انجام دیئے ہیں آہ پرندے بھی ہمارے اب یہاں پہ بولتے ہیں کہ یار بس آہ خان صاحب جیسا آدمی آہ اس پاکستان کو اس سے پہلے نہیں ملا تھا اور مل گیا تو اس نے ایسے ایسے کمالات کر کے دکھائے ہیں کہ سب لوگ یاد کرنے ان کے کارناموں کو تو انہوں نے کہا کیا کیوں نہ ان کارناموں کو مطلب بارڈر پار بھی لے جایا جائے آہ ہندوستان اب ہمارے مطلب ان چیزوں سے فائدہ نہیں اٹھاتا تو یہ ان کا اپنا قصور ہے لیکن افغانستان نے کہا بھئی تو ہم نے کہا ہم بھئی حاضر ہیں پہنچ گئے ہم لوگ وہاں پر اور آہ اب مجھے یقین ہے کہ وہ سارے آہ بلچے کودالے لے کر اور وہ نہروں کی کودائیاں بھی شروع ہو جائیں گی اور اس کے ساتھ ساتھ جو باقی کام ہیں ہمارے سارے جو آہ ورک فورس ہے وہ وہاں پہ مطلب ان کو سارا کچھ سیٹ کر کے امید ہے مطلب کچھ ہی دنوں مہینوں کی بات ہوگی کیونکہ ہاں تو ٹائم اس لئے زیادہ لگا کہ کام بہت زیادہ تھا مطلب سیونٹی فائیویر سے ہم لوگ مسئلوں میں پسے ہوئے تھے تو عمران خان صاحب کو بڑا ٹائم لگا مطلب ساڑے تین سال یا پونے چار سال امید ہے افغانستان کو جلدی وہ کر دیں گے کیونکہ آل لڑی وہاں پہ پچاس سال جنگ ہو چکی ہے سارا کچھ ہو چکا ہے تو وہاں کام کافی آسان ہے ان کے لیے وہاں پہ شاید اتنی محنت نہیں کرنی پڑے گی جتنی کہ یہاں پہ آہ تباہی کے لیے تباہی سرکار سنامی سرکار آہ کے نام سے تبدیلی سرکار نیا پاکستان سرکار نے جو کچھ آہ ہمارے ساتھ کیا لیکن ہم اپنی ایکسپورٹیز جو ہے اب بورڈر پار جو ہے ہم نے آہ شروع کر دی ہیں اور ہوفیلی آہ افغانیوں کو آہ افغانستان کے لوگوں کو مہا کی جیسی بھی حکومت ہے جو بھی حکومت کر رہا ہے مہا پہ آہ لیکن وہ میرے خیال سے باخبر ہیں ہم سے لیکن اگر اس کے باوجود بھی وہ یہ رزق لینا چاہتے ہیں تو بھئی آپ کی اپنی مرضی ہے آپ کا ملک ہے آہ ہم تو آپ کو جس بتا سکتے ہیں باقی آپ کی مرضی ہے کہ آپ آہ ان کی ایکسپورٹیز کو کتنا استعمال کر کرنا چاہتے ہیں اور کہاں کہاں پر آپ نے دودھ اور شہد کی جو نہرے ہیں وہ آپ کو چاہیے آہ مین مین سٹیز میں چاہیے یا پھر توڑا سے جو ریموٹ علاقے ہیں وہاں پہ بھی آپ چاہتے ہیں کیا وہاں کے جو لوکلز ہیں وہ بھی آہ ان شہد اور دودھ سے فائدہ اٹھا لیں باقی وہاں پر آہ فروٹس ماشاءاللہ سے اچھا ہوتا ہے آہ بادام آہ آدام جو ہے آہ اور یہ اخروٹ اور مطلب ڈائی فروٹس کی میں بات کر رہا ہوں وہ افغانستان کے اندر اپنا ہوتا ہے تو دودھ کی نہرے بن جائیں گی شہد ملاتے جائیں اور بھئی کاتے جائیں صحت مند زبردست طریقے سے لش قسم کی لائف گزاریں اور آہ آہ یقینا ہمارا جو شکریہ ہے وہ اگر آپ آدھا نہیں کریں گے تو یار میں تو بھئی آپ سے ناراض ہو جائیں گے جتنے بھی افغانستان کے بھائی دوست مجھے دیکھ رہے تو میں ان سے یہ کہہ دوں گا کہ بھئی آہ آپ ہمارے دوست ہیں اگر آپ شکریہ نہیں کہیں گے ہمارا تو پھر میں آپ سے یقینا میں آپ سے پھر بات نہیں کروں گا اور یہ میں آپ کو جو جو میں نے آپ کو گر بتائیں ہیں یہ سیکرٹ جو بتائیں ہیں یہ پھر آہندہ سے میں آپ کو پہلے بتا دوں کہ پھر آپ کو آہندہ یہ باتیں میں نہیں بتاؤں گا آہ کہ خان صاحب نے کیا کیا کام کیا یہاں پر اور ہم بڑے خوش ہیں ان سے یقین کریں بڑے خوش ہیں بس الٹے ہاتھ اٹھاتے ہیں آپ کو پتہ ہے کہ الٹے ہاتھ کیسے اٹھائے جاتے ہیں افغانستان کے لوگ کو پتہ ہے کہ الٹے ہاتھ اٹھائے جاتے ہیں کوئی لوگ یوں ہاتھ اٹھاتے ہیں ہم یوں ہاتھ اٹھا رہے ہیں کہ ہماری جان ان سے مطلب چھوٹ جائے تو شاید انہوں نے کہا کہ کام ختم ہو گیا تو ہم اپنا نیا پروجیکٹ جو ہے افغانستان میں شروع کر دیتے ہیں اس کے بعد شاید پھر اگر وہاں ہمارا کام اچھا چالی گیا تو مجھے لگتا ہے کہ پھر یہ ہمارے اندوستان کے جو دوست ہے نا یہ بھی ہمارے ایکسپورٹیس کو یقینا چاہیں گے کہ ہم وہاں پر اپنے ایکسپورٹس کو بیجیں اکانومی آپ کی اگر اچھی نہیں ہے تو ہم حاضر ہیں باقی آپ کو چھوٹے موٹے مسئلے ہوں گے تو بھئی ہمارے پاس بڑے ایکسپورٹ قسم کے تگڑے قسم کے لوگ موجود ہے اور وہ بہت سے ہی فارغ بیٹے ہوں گے یقین کرے کوئی کام دندہ نہیں ہے ان کے پاس تو ہم چاہتے ہیں کہ وہ بھی چاہتے ہیں کہ ہم ہمارے ٹائم کو یوٹلائز کیا جائے یہ مطلب ویسٹیج آف ٹائم ویسٹیج آف منی ویسے ہو رہا ہے کمروں میں وہ بیٹے ہوتے ہیں مطلب ہیٹر شیٹر چل رہے ہوتا ہے ہچ کل سردی بھی بہت ہے لائٹ جل رہی ہوتی ہے پھر وہ مطلب پورا دن کبھی گیمیں کل رہے ہوتے کبھی کیا کر رہے ہوتے تھے تو اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ ہم آپ کو آفغانستان اچھی ایک لوٹ موجود ہے باقی آپ کی مرضی ہے پھر آپ کیسا اس کو مطلب یوٹلائز کرتے اور آپ ہماری ایکسپورٹیز استعمال کرنا چاہتے ہیں یا نہیں کرتا چاہتے اور ایران سے بھی میں یہ کہہ دوں گا آپ کے اوپر سنکشنز ہیں نا کوئی مسئلہ نہیں ہے یوں ختم ہو جائے گا آپ بلیک لسٹ میں ہیں ایف ایٹی اپ کے ہو سکتا ہے کہ ہم آپ کو کہیں اور بہتر پوزیشن پہ اس سے بھی آگے کی پوزیشن پہ ہم آپ کو لے کے چلے جائیں تو یہ والی چیزیں یہ میں آپ لوگ کو یہ تو ابھی مطلب افغانستان تو ہم پہنچے لیکن باقی جو دو ہمارے پڑوسی ممالک ہیں ان سے بھی میں کہہ رہا ہوں جہاں جہاں پہ اگر یہ میری آواز سنی جا رہی ہے آہ تہران میں زہدان میں نیو ڈیلی میں ممبائی میں آہ بینگلورو میں کہیں کہیں پر بھی مطلب آہ آہ اس میں یو پی میں آرونچل پردیش میں یا جہاں پر جہاں جہاں پر بھی یہ آواز جا رہی ہے افغانستان کے جن جن علاقوں میں جلال آباد ہے آہ کابل ہے آہ اور آہ حیرات ہے جہاں جہاں پر یہ میری آواز اگر کوئی سن رہا ہوں باقی دوست ہمارے گر باہر دوسرے کنٹریز میں یہ آواز سنتے اور ان ممالک سے ان کا تعلق ہے تو یہ میسج یقیناً وہ بالکل پہنچا سکتے ہیں میرا آہ میں نے اسی لیے کیا کہ مطلب آپ یہ جو ایکسپورٹیز ہیں آپ لوگ کو پریشان ہونے کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے ہم حاضر ہیں اور جو جو بھی آپ کو چاہیے ہوگا ہم آپ کو کر کے دیں گے پاکستان کی ایگزیمپل آپ لوگ کے سامنے ہیں اور پھر آپ کو سمجھدار ہیں تو ملتے ہیں کسی او نیوز اپ ڈیٹ میں کیونکہ ابھی دو دن کا دورہ ہے اور بھی وہاں پہ چیزیں ہوں گی وہ بھی آپ کے ساتھ کسی او نیوز اپ ڈیٹ میں شیئر کریں گے اس وقت تک کے لیے ٹیک کیا ہے